بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں ایک بڑی خبر جو اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ نے جیسے تارک محمود جنگیری جن کے اقلاب سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا جس میں ان کی جو قانون کی وقالت کی ڈگری ہے اس کو کوسٹن کیا گیا تھا اس ریفرنس کے بعد اس کمپلینڈ کو بھیجے جانے کے بعد جو سوشل میڈیا پہ جیسے جنگیری کے اقلاب جو کمپلینڈ چلتی رہی اس حوالے سے فل کورٹ نے آج بڑی اہم سماد کی ہے چیپ جیسے آمیر فاروق کی سربراہی میں ساتھ رکنی یہ فل کورٹ تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا جس نے آج کوئی پانچ سے آٹھ منٹ کی سماد کرنے کے بعد بڑا فیصلہ صادف فرمایا ہے جس میں ایک تو صافی حسن یوب کو اس کے ساتھ انکر صافی غریدہ فاروقی کو اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں امار سولنگی ان کو نوٹس جاری کر دیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی نوٹس کیا گیا ہے دیگر متلکہ جو زمہداران جو لوگ ہیں ان کو بھی نوٹس کیا گیا ہے تو اس پروگرام میں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونے والی اس اہم سماد کا جو احوال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جج سابان نے سات ججز تھے فل کورٹ کے کیا ریمارکس دیا گیا ہے اور پھر بنچ کے سامنے جو ایڈیسٹن ایٹورنی جنرل موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکیوٹر موجود تھے ان کا ریسپانس کیا تھا ججز کے ریمارکس پہ تو ناظرین تین بجے پہلے تو آج صبح جب جیسا کہ عدالتی کاروائی کا آغاز ہونا تھا اس سے پہلے ہی ججز کا ایک جلاس ہوا اس جلاس کے بعد خبر یہ سامنے آئی کہ چار بجے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو جیسے جنگیری کے خلاف ان کی ڈگری کو لے کے جو کمپین چلائی جاری ہے اس پر فل کورٹ کا جلاس ہوگا لیکن فل کورٹ کے جلاس کی خبر کے بعد پھر خبر یہ آئی کہ فل کورٹ جلاس نہیں بلکہ اس معاملے پر فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور فل کورٹ جو ہے وہ تھوہین عدالت کی کاروائی کرے گا تو آج تین بجے یہ مقدمہ بتایا گیا کہ سامات کے لیے مقرر ہوگا تو تین بج کے دس منٹ پر بینچ آیا ہے اور تین بج کے بیس منٹ پر جو بینچ تھا وہ اس سارے معاملے پر اپنی آبزرویشن دینے کے بعد اپنا انسٹوشنل یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کمپین کے حوالے سے رسپونس دینے کے بعد اٹھ کے چلا گیا اور آرڈر بھی ڈکٹیٹ کر دیا گیا عدالتی کاروائی کے ناظرین جب آغاز ہوا تو آمیر فاروق صاحب نے اپنے ریمارکس سے کہا عدالتی کاروائی کا آغاز کیا جو ایڈیشنل ٹالنگ جنرل تھے منور دگل صاحب وہ بھی روسٹرم پہ آگئے پروسیکیوٹر ایک تھے ایک سرکاری وکیل تھے وہ بھی روسٹرم پہ آگئے آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ جو جج کے خلاف یعنی جنگیری صاحب کے خلاف جو سبویر کمپین چل رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے جج سے اس قسم کی جو کمپین چلتی ہے جو جج کی مورل ایتھارٹی ہوتی ہے آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ جج کے پاس تو صرف مورل ایتھارٹی ہوتی ہے ایک آپ پروگرام کر دیں ایک ٹویٹ کر دیں آپ جج کی جو مورل ایتھارٹی ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں جس سے اس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ جس نے بھی کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں جانا ہے ضرور جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ اس قسم کی جو کمپین ہے جس میں ججز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا ٹارگٹ منظم کمپین چلائی جاتی ہے ایسی کمپین کسی صورت جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے پھر دو واقعات کا آمیر فاروق صاحب نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی دو ججز سے متعلق ایسا ہی ہوا یعنی بابر ستار صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا آمیر فاروق صاحب نے جس اس موسن اکترکیانی صاحب کا نام نہیں لیا دونوں جائے سبان آج کے بینچ میں شامل تھے آٹھ ججز نادی اسلامباد ہائی کورٹ کے سات ججز کا فل کورٹ تھا تارک محمود جنگیری صاحب سے کیونکہ یہ معاملہ جڑا تھا ان کے خلاف کمپین چل رہی تھی تو وہ بینچ میں شامل نہیں تھے ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تو سات ججز میں جب اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو آمیر فاروق صاحب نے کہا اس سے پہلے بھی دو واقعات ہوئے اس پر بھی کنٹیمٹ کی کاروائی کا آغاز کیا لیکن کسی نے اس پورشیڈنگ سے جو ہے وہ سبق نہیں سیکھا آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ اب دوبارہ ہمیں اسی قسم کی پورشیڈنگ کرنے پہ مجبور کیا گیا ہے لیکن کسی کو ہم سپیر نہیں کریں گے یعنی جو بھی کمپین میں انوالو ہیں آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو بکشا نہیں جائے گا اور آمیر فاروق صاحب نے پھر کہا کہ enough is enough بہت ہو گیا اور پھر کہا کہ اب یہ برداش نہیں ہوگا اور پھر ناظرین جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ جس کے اقلاب کسی نے کوئی درخواست دینی ہے سپریم جلیشنل کانسل میں کسی بھی جج کے اقلاب ضرور دے فیڈریشن کے رویے پر بھی آمیر فاروق صاحب نے افسوس کا اظہار کیا کہ فیڈریشن بھی اس معاملے کے اوپر مکمل طور پر اس نے خموشی اختیار کی اور جو ریگولیٹرز ہیں جو انہوں نے اس قسم کے معاملات کو دیکھنا ہے جو ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں جو میڈیا کو دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا کو ادارے دیکھتے ہیں یعنی پیمرا کی بات کی گئی ایف آئے کی بات کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی اے کی بات کی گئی کہ انہوں نے بھی جو ریگولیٹرز ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے بھی اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا کیا ضروری ہے امر فاروق صاحب نے کہا کہ سب کو ہم بلائیں اور بلا کر ہم یہاں پہ ان کو ڈیریکشن جاری کریں ایڈریشن ایٹرالن جنرل منبر دگل صاحب نے کہا کہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کی اوپر ایکشن لیتے کاروائی کرتے جس پر امر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر اداروں کی ذمہ داری ہے ادارے رسپانسبل ہیں ایکشن لے سکتے ہیں ریگولیٹر ہیں تو پھر اداروں نے اس معاملے کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا کیوں ادارے خود سے کاروائی نہیں کرتے ایکشن کیوں نہیں لیتے پھر ناظرین جسیس میاں گلسن اورنگزیب نے کہا کہ حکومت بھی تو خاموش ہے اور حکومت کی خاموشی سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی یہ جو کمپین چل رہی ہے موزے جج کے خلاف اس کی انڈورسمنٹ کر رہی ہے جسیس میاں گلسن اورنگزیب نے کہا کہ ججز ایکٹ ری ایکٹ نہیں کر سکتے یعنی ججز جو ہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے میں نے کل کے ایک وی لاغ میں بات کیا تھا کہ جو سپریم اپنے جوڈیشل کانسل کے جو رولز ہیں اس کو امنٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد اگر کسی جج پہ الزام لگتا ہے تو وہ رسپانس دے سکتا ہے لیکن غالباً جن ججز کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس آئی ہیں جیسے بابر ستار صاحب کے خلاف پہ قتل لکھا گیا ہے جانگیری صاحب کے خلاف پہ کمپلینٹ بھیجی گیا ہے غالباً وہ اس پہ خود سے رسپانس نہیں دینا چاہتے شاید یہی وجہ ہے تو میاں گلسن اورنگزیب نے کہا کہ جو ایٹرنی جنلل ہیں وہ بھی اس معاملے پہ خاموش ہیں منصور عثمان عبان صاحب وزیر قانون آزم عزید تارن نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اور جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کوئی رسپانس نہیں دیا جس سے جسٹس میاں گلسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جو کمپین چل رہی ہے جج کے خلاف اس کے خلاف اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت ہے حکومت یہ سب کچھ کرواری ہے جس پر ایڈیشنٹ رالن جنرل آمیر منبردگل صاحب نے کہا کہ حکومت سے اداعیات لے کے میں عدالت کو اگاہ کروں گا لیکن عدالت جو بھی احکامات جاری کرے گی اس پہ احکامات پہ عمل درامند ہوگا جس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیا اداروں کو ہم بتائیں گے کہ اداروں کا کیا کام ہے اور اس کمپین پہ اداروں نے کیا ایکشن لینا ہے کیا کام کرنا ہے جس پہ ناظرین ایڈیشنٹ رالن جنرل منبردگل نے کہا کہ اداروں کی ذمہ داری ہے تو پھر اس پہ جج صاحب نے کہا کہ اداروں کو کس نے منع کیا ایکشن لینے سے یا پھر جو متلکہ لوگ ہیں جو یہ کمپین چلا رہے ہیں نیگٹیف کمپین جج کے اقلاف چلا رہے ہیں ان اداروں کو ان کے اقلاف ایکشن لینے سے کس نے منع کیا ہے پھر ناظرین ایک سرکاری وکیل نے کہا کہ اس طرح کی مہماتی ہیں تو اداروں کا ریسپانس نہیں آتا اداروں کا ریسپانس آنا چاہیے وہ عدالت کے ہو سکتا ہے کہ جو متلکہ ادارے ہیں عدالت کے حکم کا انتظار کر رہے ہوں تو عامر فاروق صاحب نے کہا کیا ایک جج جو ہے اب ٹوئٹ کر کے اپنا جواب دے گا کیا ایک جج یہ اب کرے گا اور پھر آگے چل کے عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نیشنل میڈیا پہ میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے آپ سب کچھ کیا چاہتے ہیں کہ بروش سائٹ کر دیں جس پہ ایڈیسنل ٹالنجل نے کہا کہ اداروں کا ریسپانس وہی سرکاری وکیل نے کہا کہ ادارے کا ریسپانس آنا چاہیے تو پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ کیا ادارے کا ریسپانس نہیں ہے یہی ادارے کا ریسپانس ہے اور پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ریسٹر شور یعنی یقین رکھیں کہ جو بھی اس کمپین کے ذمہ دار ہیں جو بھی یہ کمپین جلا رہے ہیں ان کو سپیر نہیں کیا جائے گا اور ان کی جو چھوٹیاں ہیں عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ذمہ داروں کی جو چھوٹیاں ہیں ان کے اخلاف ایکشن ہوگا اور ان کی چھوٹیاں اڈیالا جیل میں گزریں گی اور پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ججز سے جواب دینے کے لیے رہ گئے ہیں یعنی جو ججز ہیں جن کے اخلاف کمپین چل رہے ہیں کیا وہ اب اس قسم کی سوشل میڈیا کمپین کے اوپر اپنا جواب دیں گے کیا اس کے اوپر پریس کانفرنس ہوگی اور پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہاں پہ فل کورٹ بیٹھی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ججز بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں تو پھر سرکاری بکلا سے کہا گیا سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ پیچھے اٹھ جائیں یہ فل کورٹ کی کاربائی کو پریس کانفرنس بنا دیتے ہیں میڈیا والے آگے آ جائیں آپ سرکاری بکلا پیچھے اٹھ جائیں تو پھر اس پہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں پھر ناظرین اس کے بعد جو ہے عامر فاروق صاحب نے اپنا جو آرڈر ہے وہ ڈکٹیٹ کیا عامر فاروق صاحب نے اپنے آرڈر میں ناظرین یہ لکھا کہ ایک موزش جج کے اخلاف یعنی جنگیری صاحب کے اخلاف سنگین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کمپین کے اوپر یہ عدالتی کاربائی جو ہے وہ انیشیٹ کی جاری ہے اور کچھ دنوں سے یہ کمپین مسلسل چر رہی ہے جس پر توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کر رہے ہیں اور جو پیمرا ہے پاکستان ٹیلی کمیشن ٹیلی کمیشن ایڈھارٹی اور جو پی ٹی ہے پاکستان ٹیلی کام ایڈھارٹی اور جو ڈی جی ایف ای ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ کمپین ججز کے اخلاف نہ ہو اور جو لوگ ہیں جو اس کمپین میں ان کو ٹیس آؤٹ کیا جائے ان کا پتہ چلایا جائے اور پھر جرس صاحب نیملی کہا کہ جنہوں نے سوشل میڈیا کمپین کا آغاز کیا ان کو ہم نوٹس بھی کر رہے ہیں تو پہلا نام جو لیا گیا کمرہ عدالت میں وہ غریدہ فاروقو کو لیا گیا کہ اس کو نوٹس جاری کر رہے ہیں اس کے بعد امار سلنگی ہیں اس کو نوٹس جاری کر رہے ہیں اور پھر حسن عیوب صاحبی حسن عیوب کا نام لیا گیا کہ اس کو نوٹس کر رہے ہیں اور چوتھا آمر فاروق صاحب نے جو کہا کہ following جو نیوز ایجنسیز ہیں اس طرح کا بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان کو بھی نوٹس کیا جاتا ہے اور پھر آمر فاروق صاحب نے کہا کہ relist after summer vacation یعنی آج عدالت نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیا ہے سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہے صاحبیوں کو نوٹس کرنے کے بعد ایف آئیے کو نوٹس کرنے کے بعد پی ٹی اے کو نوٹس کرنے کے بعد پیمرہ کو نوٹس کرنے کے بعد ناظرین جو مقدمے کی کاروائی ہے اسے گرمیوں کے جو تعطیلات ہیں اس کے بعد تک جو ہے وہ عدالت نے ملتوی کر دیا لیکن ریپورٹ مانگی گئی ہے ایف پیئے سے کہ آپ ٹریس آؤٹ کریں کون ذمہ دران ہیں کس نے کمپین چلائی ہے یہ سب کچھ پتا چلا کر جو ہے وہ عدالت میں ریپورٹ پیش کرنے کا عدالت نے جو ہے وہ حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چھوٹی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فیصل جوید خان جن کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس پر آج جس صاحب نے تاہر با سپرا صاحب نے سماعت کی ہے تو اس سماعت میں بریت کی درخواست دراصل فیصل جوید خان صاحب نے ظاہر کی تھی جس پر عدالت نے نوٹس جاری کر کے جو ہے وہ جواب آئندہ سماعت پر جو ہے وہ طلب کر رہی ہے تو اس کیس اس ویلوگ میں تو ناظرین صرف یہی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی تھی لیکن کچھ اور اہم ڈیولپنٹس ہیں جن کے ڈیٹیل پھر نیکس ویلوگ میں آپ نے انتظار کرنا ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ